ہلو لیبرا ویلکم تو گروما ہندی تارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کیا وہ اس ویلیشنشپ کو کونٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ ایک ایسا ویلیشنشپ میں ہیں جہاں پہ کچھ بھی کلیر نہیں ہے آپ بار بار سمجھتے ہیں کہ سب کچھ تیک ہو جائے گا اور پھر وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ شاد یہ پرسن آپ کو اگنور کر رہا ہے یا یہ ریلیشنشپ چاہتا ہی نہیں ہے اور آپ اب یہ جاننا چاہتے گی کیا ان کا ارادہ ہے واقعی میں وہ اسے کونٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو چلی دیکھتے ہیں آپ کے لئے کیا ماسچز ہے اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ماسچز فور لیپرا کیا وہ اسے کونٹینیو کرنا چاہتے ہیں ہی با لیپرا نے چی lain Constitution ح bringen Rica سب گز شید سب گز مزارد four of pentacles and four of cups okay so ہمارے پاس ہے ten of cups I think یہ person آپ کو اپنے life partner کی طرح دیکھتا ہے اگر آپ ten of cups والے کارٹ کو دیکھیں تو یہاں ایک merit couple ہے ان کے پاس ایک family ہے kids ہے اور ایک goal achieve کر لیا ہے انہوں نے happiness کا جو بھی وہ چاہتے تھے جو کچھ بھی وہ چاہتے تھے وہ سب کچھ وہ achieve کر پائے ہیں اور ایک perfect companion نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پہ but یہ جو connection ہے وہ جتا perfect نظر آ رہا ہے شاید ہوتا perfect ہے نہیں I think یہ person کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے seven of swords کا کارٹ ہے تو انہیں لگتا ہے جیسے کی بہت ساری چیزوں کا burden ان پہ آ جائے گا انہیں یہ picture چاہیے ten of cups والی یہ life چاہیے but then at the same time جو وہ سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنا effort لگے گا کتنا کچھ بدلنا پڑے گا کتنا کچھ کرنا پڑے گا تو یہ person جیسے لگتا ہے کہ وہ give up کر دیں گے وہاں پہ ان کے اندر willpower کی کمی آ جاتی ہے in fact seven of swords کے ساتھ یہ person یہ محسوس کر رہا ہے جیسے کی انہوں نے already بہت کچھ reveal کر دیا ہے actually اس person نے کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکے یا کچھ extra کر سکے اس relationship کے لئے but وہ اپنے comfort zone سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں لگتا نہیں ہونے کہ وہ سب کچھ balance کر پائیں گے یہ جیسے لگ رہا practice کر رہے ہیں یہ person practice کر رہا ہے ان swords کے ساتھ کوشش کر رہا ہے ان سب کو balance کریں تاکہ جب show perform کرنے کا وقت ہو تو چیز ہے perfect ہو and یہ بات اس person کے دماغ میں تھی اور یہ پہلے سے ہی سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا کیا responsibilities آئیں گی انہیں پورا کرنے کے لئے انہیں کی ان چیلنجز کو phase کرنا پڑے گا جیسے لگ رہا ہے پہلے سے ہی سوچ رہے ہیں پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں practice کر رہے ہیں کہ خود کو کتنا adjust کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ achieve کر پائیں گے یہ سب کچھ یعنی ایک طریقے کی planning چل رہی ہے اور یہ رکھتا ہے کہ یہ miserably fail ہو جائیں گے نہیں ہو پائے گا ان سے یہ اور انت میں سب کچھ برباد ہو ہی جائے گا تو ایک طریقے کا ڈر ہے ان کے من کے اندر also the high priestess ہے تو یہ person جانتا ہے کہ آپ ان کا دماغ پڑھ سکتے ہیں and آپ کے پاس idea ہے اس بات کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا وہ کس قابل ہے یا نہیں اس person کو یہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے commitment کئی بار توڑے ہیں اور آپ already انہیں سمجھتے ہیں انہیں اس بات کا بھی ڈر ہے کی ایک بار پھر سے وہ judge ہوں گے کیونکہ انہوں نے reason دیا ہے judge ہونے کے لیے also four of pentacles ہے تو یہ person سوچ رہا ہے کی کس طریقے سے وہ challenge اس کو face کریں گے یا gain وہی سوال four of pentacles ان کے resources کے بال میں بات کر رہا ہے وہ تھوڑے سے resources جو ان کے پاس ہیں انہیں لگتا ہے کی ان resources کو اگر وہ share کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو ان کے پاس ویسے بھی کچھ نہیں بچے گا اور ان کی ان کا space اور جو کچھ بھی ان کے پاس آج تک تھا وہ سب کچھ بھی sacrifice ہو جائے گا تو اس طریقے کا ان کا سوچنا ہے in fact four of cups کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ دونوں اپنے relationship کے اس پڑاؤ پہ ہے جہاں پہ یہ relationship چل ہی بہت مشکل سے رہا ہے جبکہ شروعات بہت interesting تھی آپ دونوں نے ہی ten of cups کا سپنا دیکھا آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے پیار میں lost تھے اور یہ romance ایسا تھا کی فیری ٹیل سے نکلا ہو اور اب چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ سوچ رہے ہیں کی کیا بدل گیا کیا ہو گیا ایسا کی جس کے وجہ سے یہ پرسن اتنا سٹرینج ایکٹ کر رہا ہے کچھ ہوا نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے کچھ کیا ہے اب وہ ستیج آ گیا ہے جہاں پہ انہیں سیریس ہونا پڑے گا اپنی ریسپانسیبیلٹی اٹھانی پڑے گی لائف کے چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا اور اب وہ جانتے ہے کی اس چیز کو وہ اور زیادہ دنوں تک ignore نہیں کر سکتے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا انہیں کرنا ہی پڑے گا اور اڑھیں اپنے پارٹ کو پلے کرنا ہی پڑے گا اور انہیں نہیں لگ رہا کی وہ کھر پائیں گے اسی لئے یہ پرسن جیسے لگتا ہے کی خود کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ چاہے جتنے بھی پرفیکٹ ہوں ان کے لئے انہیں لگتا نہیں کہ وہ اس رولیشنشپ کو نبھا پائیں گے ان کے اندر اتنی ویل پاور ہے سٹریندھ ہے اور اسی لئے یہ پرسن لگتا ہے آپ سے دور جا رہا ہے حالا کی یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے تو یہ سب سے ریزونیٹ نہیں کرے گی انہیں جی ریورس ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویک کی ریڈنگ دیکھنا چاہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ہمیشہ کی طرح تو چلی آگے بڑھتے اور دیکھتے ہیں اور گھا میسچیز ہے آپ کے لئے لیبرا page of pentacles page of cups the emperor the devil and king of swords اوکے تو ہمارے پاس ہے the emperor i think یہ وہ پرسن ہے جو ابھی دکھ اس relationship کو ڈومینیٹ کرتا ہے ہر چیز ان کے اکورڈنگ ہوتی جا رہی تھی تو وہ اس relationship میں comfortable تھے بڑھ situation مدل گئی ہے انہیں پتہ ہے کہ وہ آگے آنے والے challenges کے لئے prepared نہیں ہے اور دوسری طرف یہ accept کرنا ان کے لئے possible نہیں ہے کیونکہ وہ the emperor جو ہیں یہ وہ کہنی پائیں گے کہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ ایک ego کا issue بھی بن گیا ہے king of swords ہے تو یہ person ایسے act کر سکتا ہے جیسے کی گلدی آپ کی ہے می بھی یہ بلکل ہی silent ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کی پتہ نہیں یہ person چاہتا کیا ہے کیا وہ اس relationship کو continue کرنا چاہتے ہیں کچھ کہتے کہ انہیں ان کے دماغ میں چل رہا ہے یہ person silent اس لئے ہے کیونکہ انہیں پھر سے پینٹیکل آفر کرے کیونکہ پیج آف کپس تو انہیں چاہیے ہی چاہیے انہیں رکھتا ہے کہ آپ ان کی بلیسنگ ہے اور انہیں یہ نہیں کسی اور دینی چاہیے دا دیول کا کھار ہے تو ان کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے بہت سارے نیگیٹیو آئیڈیاز جس ٹھوٹ یہ ہے کہ یہ اس رلیشنشپ کو کونٹینیو کرنا چاہتے ہیں پر ابھی جو افرٹس کرنے چاہیے انہیں وہ کھرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے اسی لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اوکی سو بیسکل ابھی اپرسن کوئی افرٹ نہیں کرنے والا اس رلیشنشپ کو کونٹینیو کرنے کے لئے کم سے کم کچھ سمیہ تک جب تک کی دوبارہ کریج گیادر نہیں کر لیتے تو چلی دیکھتے آپ کے لئے اور ایک اچھا ہے آئی 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 کو بھی گروہ کرنے کی ضرورت ہے اور گروہ کرنے کے لئے ضرورت ہے سپیس کی اور وہی سپیس شادیا بھی لے رہے ہیں اکی اس پرسن کو بہت سارے آئی 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 چیزیں ہیں جنہیں پروپرلی سمجھ ہیں اس کے بعد ہی جائے یہ فگر آئی کر پائیں کیا اچھا ہے کیا برا اور کیا ان کے لئے ٹھیک ہے تو ابھی اس پہ کچھ وقت لگے گا فیلال تیارو آپ سے کہہ رہا ہے کی آپ کو اس پہ فوکس نہ کر کے اپنی گروہ پہ فوکس کرنا چاہئے آفتر آل یہ وقت ہی گروہ کا ہے آپ دونوں کے لئے تا کہ آپ دونوں اس situation سے بہتر طریقے سے ڈیل کر پائیں اوکے سو یہ ہے ریڈنگ اس بارے میں کی کیا وہ اس رلیشنشپ کو کونٹینو کرنا چاہتے ہیں آئی ہوب آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکس زیا لڑا ریو لگی نکٰ ایatti لگی خواهی لگی لگی لگی